میں آخر میں مرس آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے دیکھیں تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پچیس سال میں انہوں نے ایسی ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں لیکن جو گبرائے ہوں ہیں نا ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا چودری صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولٹیشن شایدی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولٹیکس کے جو چودری شجاعت کے پاس ہے اور لیکن ان کے ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گبرائے ہوئے ہیں جو گبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل بیس بیس سال پرانی اپنے جو ورکرز کی اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل ان کو یاد آ گئی ہے تو اس لیے وہ گبرائے ہوئے ہیں ہمارا اس وقت آپ کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے جناب جنرل مضامل میں آپ کی ایک چیز کی خاص طور پر تعریف کرتا ہوں آپ کے اندر جو پیشن ہے جس جنون سے آپ یہ پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملک کا سوچ کے ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا تو میں آج خاص طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چنرل مضامل مائیکل روجرز خواتین و حضرات میں سب سے پہلے تو مائیکل روجرز تینکیو فور در ایکسلن پریزنٹیشن وہ جو پریزنٹیشن انہوں نے دی سے مجھے پھر سے افسوس ہوا کہ چائنہ پانچ ہزار بڑے ڈیمز بنا چکا ہے اور ہم نے نائنٹین سکسٹیز کے بعد صرف نائنٹین سکسٹیز میں جو دو ڈیم بنائے تھے ہمارے باس وہی ڈیم رہ گئے اور یہ جو انہوں نے ابھی پریزنٹیشن دی اس میں یہ بھی افسوس ہوا کہ اس اس کتائی سے اس کتائی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا اور نقصان آج کل جو بجلی کی قیمت ہے اور جب دنیا میں امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ بجلی بناتے ہیں تو جب دنیا میں قیمت بڑھتی ہے پاکستان میں بھی بجلی قیمت بڑھ جاتی ہے بوجھ پڑھ جاتا ہے عوام کے اوپر اور یہ اگر ہم پانی کو پر بجلی بنا لیتے ہیں جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹنشل ہے پاکستان میں آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس طرح جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے بھی ٹرانسپورٹ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن بجلی پاکستان میں تیل مہنگا ہونے سے بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے تو یہ بدقسمتی سے لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ان مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں جو ملک جو سب سے تیزی سے دنیا میں آگے بڑھا ہے اس کی سب سے بڑی طاقت ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے آگے کا سوچتے ہیں الیکشن کا نہیں ہر ہم جس طرح ہم پانچ سال میں الیکشن ہونا ہے تو اس میں جو بھی کرنا ہے اسی میں جب تک پانچ سال میں وہ نہیں نظر آتا تو بناونا چائنا کی طاقت یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور ہم اپنی حکومت کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے اور اسی لیے یہ جو آج ڈیکیڈ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں ہمیں وارٹر سٹوریج چاہیے ہمارا آگے ابھی بھی سوبوں کے بیچ میں پرابلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی کم ہو گیا اور آپ اس میں پانی کا ایشوز بنا ہوا ہے تو آگے جا کے تو جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشٹ کرنا پڑے گا اور اگر جب سٹوریج ہی نہ ہو تو ہم اس زمین کو کاشٹ کیسے کریں گے ہمارے پاس زمین پڑی ہے ڈی آئی خان میں زرخیز زمین پڑی ہے صرف پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پختون خواہ کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے گندم یا ایناج کو امپورٹ کرنے کے اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں اسی طرح بروچستان میں لاکھو اکڑ زرخیز زمین پڑی ہے صرف پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پختون خواہ کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے گندم یا ایناج کو امپورٹ کرنے کے اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں اسی طرح بروچستان میں لاکھو اکڑ زمین پڑی ہے جو اگر پانی مل جاتے ہو وہ سارا اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گندم اور کٹن اور پھر تھر کے اندر زمین پڑی ہے پانی کی کمی ہے اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹوری نہیں کیا پانی کو تو یہ جو دس سال کی ڈیمز ہیں اسے سٹوریج دگ نہیں ہو جائے گی پھر جو دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ فیس ہو رہا ہے کلائمٹ چینج کا وہ بھی اڈریس ہو جاتا ہے اسے جب آپ صاف بجلی بناتے ہیں پانی سے تو کلائمٹ چینج کا بھی ایشو ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یعنی اپنے ملک میں ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے اور پھر تیسری چیز کہ جو مجھے آج بڑی یہ مایکل روجرز کی پریزنٹیشن سے کہ ہم اپنے ایک پورا ایک کارڈز پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے انجینئرز کے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے صاحب ایک بہت بڑی ہماری یوتھ تیار ہو رہی ہے جو کی جس کی ایکسپرٹیز ہوگی ڈیم بلڈنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بھی چیز کہاں کہ جو ٹرنل ٹیکنالوجی ہے یہ جو ڈیمز میں میں نے جب جا کے دیکھا ہے جنرل مزامل نے دکھایا ہے تو جو ٹرنل ٹیکنالوجی ہے یہ بھی بہت پاکستان میں ضروری ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اور چیز کے لیے بہت ضروری ہے ٹورزم پاکستان اللہ کے نے وہ نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کو جس طرح کہ ہماری پہاڑوں کی سینری ہے اس کا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ ٹورزم کا بہت بڑا ریونیو آ سکتا یہاں لیکن سویزلینڈ آپ جا کے دیکھیں تو وہ آدھا ہے ہمارے نوردن ایریاز کا لیکن اس کا ساٹھ سے ستر عرب ڈالرز اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے لیکن سویزلینڈ کے اندر سب سے بہتر ان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی ہے کیونکہ وہ پہاڑوں پہ وہ ٹنلز بنا کے تو بڑا ایکسیسبل کر دیا انہوں نے اپنا سارا علاقہ تو اس کا جو اگلا ہمیں فائدہ ہوگا ڈیمز کی یہ جو جس تیزی سے اب ٹنل ٹیکنالوجی پاکستان سیکھ رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ آگے بھی اس کے بہت بڑے ہمارے فائدے ہوں گے مونس علیہ صاحب آپ نے بات کی کالا باگ ڈیم کی اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے کالا باگ ڈیم ہے تو میرے حل کے ممیاں والی میں لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے ہمارے جو ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف قوتیں وہاں کام کر رہے ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باگ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھڑانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے پر کیونکہ ہم ایک فیڈریشن اور ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں سارے ساری قوم کو سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلے موسیقی